اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے تھائی لینڈ کی یہ ایک ازاد لوگوں کی سرزمین ہے تھائی لینڈ ان ملکوں میں سے ایک ہے جو کبھی کسی دوسری قوم یا ملک کے غلام نہیں بنے اس ملک کا موجودہ رکبہ پانچ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیس مربع کلومیٹر ہے اور یہ رکبے کے لحاظ سے دنیا میں پچاسویں نمبر پہ آتا ہے اس ملک میں موجود عبادی تقریباً سے کروڑ چو سٹھ لاکھ لگ بگ ہے اور یہ عبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں بائیس وے نمبر پہ آتا ہے آج میں آپ کو تھائی لینڈ کے بارے میں کچھ دل سے اسبر انوکی باتیں بتاؤں گا تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بڑھ ویڈ پر بہ آسانی مل سکیں ناظرین اس ملک کا مکمل نام کنڈوم آف تھائی لینڈ ہے اس ملکی شمال کی جانے میان مار اور لاوس مشرق میں کمبوڈیا جبکہ جنوبی سرد ملیشیا سے اور اس کی ایک سرد گہرہ برمسیج جاملتی ہے بینک آکھ اس ملک کا دارالکومت ہے اور یہی اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اس شہر کو امیروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے ناظرین تھائی لینڈ میں عبادکاری کی شروعات سو دہ سو سال پہلے ہوئی تھی جبکہ بینک آکھ میں پندری سدی اس پی میں عبادکاری شروع ہوئی تھی اس شہر کی عبادی ایک کروڑ ہے تھائی لینڈ سرجری اور اپنے مساج کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اس ملکی سرکاری اور قومی زبان تھائی ہے اور دوسری سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان لاو ہے تھائی لینڈ کی نوجوان نسل اچھی طرح انگلش کا استعمال جانتی ہے بدمت اس ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے اس ملکی 93 فیصد آبادی بدمت کی پیروکار ہے اس کے بعد دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے اس ملکی 5 فیصد آبادی مسلم ہے اس ملک میں ایک مسلم بینک اسلامی بینک آف تھائی لینڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں کئی مسلمانوں کے سکول ہیں جن کو بقاعدہ گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے اس کے علاوہ بادشاہ نے ایک مسلم مشیر بھی رکھا ہوا ہے جو بادشاہ کو مسلمانوں کے درپیش مسائل سناتا ہے اسلامی بینک اسلامی شرائط کے مطابق ارزے فرام کرتا ہے اس ملک میں مسلمان آرام سے جی رہے ہیں اور اس ملک میں آسانی سے حلال فوڈ مل جاتا ہے صحت کے نظام اس ملک کا بہدالہ ہے اور یہاں اس عمر 75 سال ہے اس ملک کی کرنسی کو بھارٹ کہتے ہیں پلانس 66 اس ملک کا کالنگ کھوڈ ہے تھائی باکسنگ اس ملک کا قومی کھیل ہے جبکہ والی والی اس ملک کی سب سے مقبول کھیل ہے آج سے 45 سال پہلے یہاں کی 70 فیصد عبادی زراعت سے منسلک تھی مگر اب ملکی عبادی کے 49 فیصد لوگ کی اس شعبے سے وابستہ ہیں اس ملک میں سب سے زیادہ چاول پیدا کیا جاتا ہے آج پوری دنیا میں سفید آتی نپید ہو چکے ہیں مگر اس ملک میں ابھی بھی یہ موجود ہیں اور سفید آتی اس ملک کا قومی جان رہا ہے آج دنیا میں تقریباً 6000 ہاتھی بچے ہیں جن میں آدھے اس ملک میں ہیں مینگو سٹین اس ملک کا قومی پھل ہے اس وقت آئیلنڈ میں 35 سے زائد بندر قائم ہے یہ ملک کل 1430 جزائر سے مل کر بنا ہوا ایک ملک ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بہ آسانی ملت رہا کریں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ